عام نمازیں جو پڑھتے ہیں اس میں اور نماز احتیاط میں فرق کیا ہے اس لیے کہ نماز احتیاط عام نمازوں کی طرح نہیں ہے اس میں فرق ہے کہ جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں اس سے فرق ہوتا ہے نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ دو اہم فرق اس کے اندر بتایا جاتے ہیں نماز احتیاط کہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ نماز احتیاط کو نماز کے فوری بعد انجام دیا جائے اور اس کے بعد اس میں نیت زبان سے نہ کی جائے نیت اس کی دل میں رہے کیوں کیونکہ نماز ختم کرنے کے فوری بعد بغیر کسی ایسے کام کیے ہوئے جس سے نماز باطل ہو جاتی آپ کو نماز احتیاط پڑھنا ہے تو آپ کو نیت دل میں کرنا ہے اور اس کے بعد تقبیرت الاحرام دے کر جس طریقے سے نماز میں تقبیرت الاحرام کہتے ہیں ویسے ہی تقبیرت الاحرام کہہ کر آپ کو نماز احتیاط شروع کرنا ہے دوسرا فرق نماز احتیاط میں یہ ہے کہ اس میں فقط سورہ حمد ہے اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے اس میں کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے اس کو آپ کو نماز کو مکمل کرنا ہے اگر ایک ہی رکعت ہے نماز حتیات تو آپ سورہ حمد پڑھیں پھر رکو میں گئے ذکر رکو پڑھیں پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اس کے بعد دو سجدے کرتے ہیں پھر تشہد پڑھتے ہیں سلام پڑھنے کے بعد نماز ختم نماز حتیات آپ کی مکمل اگر دوسری رکعت ہے تو اس میں بھی خنوت نہیں ہے اگر دو رکعت پڑھے ہیں نماز حتیات تو اس میں بھی کوئی نہ دوسرا سورہ ہے نہ خنوت ہے سیدھا حمد پڑھیں گے رکو میں چلے جائیں گے دو سجدے اس کے بعد تشہد اب اگر بالفرض کسی کو نہیں معلم تھا وہ پڑھ لیا اس نے کیا اس کی نماز باطل ہے کہاں نہیں اگر انجانے میں اس نے اگر پڑھ لیا ہے دوسرا سورہ تو یا خنوت اس کی نماز باطل نہیں ہے مگر احمدان یہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے اسے یاد آ جائے کہ دوسرا سورہ تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا تو اسے چاہیے کہ وہیں سے سورہ چھوڑ دیں جتنی آیتیں پڑھیں ہیں اتنی آیتیں پڑھ لیں کوئی بات دیں جہاں سے آپ کوئی یاد آ گیا یہ نماز حتیات ہے تو آپ وہیں سے سورہ چھوڑ دیجئے سیدھا رکو میں چلے جائے تو پس دو فرق ہے نماز حتیات میں اور دوسری نمازوں میں کہ اس میں نیت زبان سے نہیں کی جائے گی اور دوسرے اس میں دوسرا سورہ نہیں پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا یہ نماز احتیاط احتیاط